موسیقی بلدی اٹون پی ایس ایچ ایس اسکیم تیتیس کلفٹن شہرہ فیصل لانڈی گلشن اقبال فیڈرل بی ایڈیا مارڈل کلونی گارڈن کورنگی سمیت دیگر علاقوں میں تفانی بارش نے تباہی پھیلا دی ہے زریعہ لہسین مرادلی شاہ نے تیز بارشوں کے باعث کراچی میں پیدا ہونے والی صورتحال کو تباہ کن قرار دیا ہے تو وہیں شعبے سے وابستہ شخصیات نے بھی اس صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ادھا گارہ اشنا شاہ نے تفانی بارشوں کے نتیجے میں کراچی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیے گئے ٹویٹ میں اشنا شاہ نے لکھا کہ بارش کی آباز سے جاگنا مجھے خوشی دیتا تھا لیکن کراچی میں قیام کے بعد مون سون سیزن میں میرا دل ڈوبتا ہے انہوں نے مزید لکھا کہ دعا ہے سبھی سلامت رہیں ان کی صحت اور ملاق محفوظ رہیں فیصل قریشی نے بھی شہریوں کو حیاء رکھنے کی ہدایت کی اور لکھا کہ شدید بارشیں ہو رہی ہیں جب ڈیم بھی پہلے ہی بڑھ چکا ہے لہٰذا ہاتھ حیال رکھیں اداکار یاسر خرچسین نے بارشوں کے نتیجے میں شہر کی حالت ذار پر دکھا اظہار کیا انہوں نے اپنی انسٹراغرام سٹوڈی میں لکھا کہ کراچی ڈوب رہا ہے اور ذمہ دار لوگ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں کراچی کی باغ دور کسی ایک ہاتھ میں ہونی چاہیے جس سے سوال کیا جا سکے دوسری جانب اداکار اجاز اسلم نے اپنی انسٹراغرام اکاؤنٹ پر بارش کی ویڈیو شیئر کی اور ساتھ ہی شہریوں کو محفوظ رہنے کی تائید بھی کی وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرہ اکرم نے ایک مرتبہ پھر کراچی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیے گئے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ کراچی سے آنے والی فوٹیج پر یقین نہیں کر سکتی کہ بائی پاس پانی سے بڑے ہیں شپ کنٹینرز اور گاریاں ہائی ویز پر تیار رہی ہیں بیک یارڈز بولز اور سرکن دریا بن گئی ہیں انہوں نے مزید لکھا کہ وہ شہر جس کے پاس پانی نہیں ہے آج وہ پانی کے نیچے ہے فیشن ڈیزائنر آسم جوفا نے بھی شہر میں سلاوی صورتحال سے متعلق مختلف پوسٹنگ کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیے گئے ٹویٹ میں انہوں نے ایک ویڈیو پیوسٹ کی اور لکھا کہ یہ حیبان سہر ڈی ایچ اے ڈیفینس ہاؤسنگ ارثارٹی ہے پورا کراچی ان بارشوں سے متاثر ہو گیا ہے آسم جوزا نے مزید لکھا کہ اگر ہمارا انفرسٹریکچر اور نکاسی آپ کا نظام منصوبہ بندی کے ساتھ بنایا گیا ہوتا تو بہت سی چیزوں کو بچایا جا سکتا تھا اداکار میزبان اور گروکال فخر عالمیں بھی بارش کے دوران کراچی کی شہریوں کے لیے دعا کی ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا میرے حیال سے اب نکاسی آپ کے ناقص نظام کے ذمہ دار کون ہیں کا ڈائلوگ ہم آئندہ سالوں میں موسمیاتی تبدیلی کے سرات سے موسمیاتی پالیسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اداکار ارمینہا نے ٹویٹ میں لکھا کہ کراچی سے مصول ہونے والی تصویر اور ویڈیو دے کر دل ٹوٹ گیا ہے انہوں نے مزید لکھا کہ متدد شہری اپنے گروہ اور سمان سے محروم ہو گئے ہیں یا ہوں گے میں تمام تاثرین کے گم میں برابر کی شریک ہوں برہا ٹیوی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ رہے ہیں